محزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں محمد یاسر ویلکم ٹو سائبر کاکا ناظرین جہاں ڈراما سیریر رتغر الغازی پاکستان سمیت پوری دنیا میں اپنی کامیابیوں کا سفر دیکھ رہا ہے وہی سات سو سال پرانا تاریخی کئی قبیلہ بھی لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے کائی ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ شخص جس کے پاس قوت و اقتدار ہوں کائی قبیلہ ترک قبائل کی ایک بہت بڑی شاخ ہے جو اوغوز ترک کے چوبیس قبائل میں سے ایک بہت بڑا قبیلہ تھا باروی صدی ایسوی میں ترک قبائل کی شکل میں رہتے تھے یہ تمام قبیلے خانہ بدوش تھے نہ ان کی کوئی منزل تھی نہ ٹکانہ جہاں سرسبز علاقہ اورپانی نظر آیا اپنے خیمیں گاڑ کر وہیں ڈیرہ ڈال لیا ہنی ترک قبیلوں میں ایک قبیلے کا نام کائی قبیلہ بھی تھا یہ نہ صرف دیگر قبائل سے بڑا تھا بلکہ طاقتور بھی تھا اور اس کو دیگر تمام قبائل پر ممتاز حیثیت حاصل تھی سلمان شاہ اس قبیلے کے سردار تھے کائی قبیلے کا ذریعہ معاش بھیڑ بکریوں کے ریو اور پالنا اور پھر ان کی اون سے کپڑے بنا کر اردگرد کے تجارتی کافلوں کو پروخت کرنا تھا کائی قبیلہ ایک جنگجو قبیلہ تھا نہ صرف اس قبیلے کے مرد ماہر جنگجو تھے بلکہ عورتیں بھی نہ صرف تلوار اور ڈال چلانا خوب جانتی تھی بلکہ تیربازی میں بھی مردوں سے کم نہ تھی کائی ایک طرف بے رہم موسموں کے نشانے پر تھا اور دوسری جانب منگولوں اور سلیبیوں سے لڑ رہا تھا حمد اور جرت کی یہ عجیب داستان ہے کہ چرواہوں کا یہ خانہ بدوش قبیلہ جو جاڑے کے بے رہم موسم میں قہد سے بچنے کے لئے حلب کے امیر سے ایک ذرخیص چراغہ میں قیام پذیر ہونے کی اجازت مانگ رہا ہوتا ہے آگے چل کر ایک ایسی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھ دیتا ہے جو آٹھ سو سال تک قائم رہتی ہے یہی کائی قبیلہ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا اور ہم آپ کو بتائیں گے کائی قبیلہ کی مکمل تاریخ اس وقت کائی قبیلہ کہاں آباد ہے اور اس کے موجودہ جہنشین کس حال میں ہے مگر اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل سائبر کاکا کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائے تاکہ ہمارے ہر آنے واری نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچتی رہے کائی قبیلہ گیاروی صدی میں وزدی ایشیا سے اناتولیا آیا جہاں اس وقت سلجو کی سلطنت کی حکمرانی تھی اس کے علاوہ قبیلہ کے بعض خاندان چودوی صدی سے بلقان میں بھی آباد ہے باز معرقین اور مجموعہ دستاویزات عثمانی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قبیلہ گیاروی صدی میں منگولوں کے حملوں کی وجہ سے اپنے سردار گوندوز علب کی قیادت میں وزدی ایشیا سے ہجرت کر کے اناتولیا آیا تھا جو اس وقت سلجو کی سلطنت کے ساتھ تھا اناتولیا پہنچ کر یہ قبیلہ مشرقی اناتولیا کے شہر حقلات میں خیمزن ہوا اگلے سال اس کے سردار گوندوز علب کی دریائے دجلہ میں ڈوب کر موت واقع ہو گئی اس کے بعد ان کے بیٹے سلیمان شاہ قبیلے کے سردار بنے چند برسوں کے بعد دریائے پار کرتے ہوئے ان کی بھی موت واقع ہو گئی بعد ازا ان کے بیٹے ارتغرل قبیلے کے سردار بنے جو سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے آج بھی مشرقی اناتولیا میں کائی قبیلے کے بہت سے آثار اور قبریں ملتی ہیں قبیلے کے سردار بننے کے بعد ارتغرل اپنے خاندان کے ساتھ ارزن جان چلا گیا جہاں سلاجکہ روم اور خورزمین کے درمیان جنگ چل رہی تھی ارتغرل قونیا کے سلطان علاودین کے بعد اول سے جا ملا جو سلاجکہ روم کے زوال کے بعد ایک مضبوط سلطنت بنی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان تقریباً 1229 ایسوی میں اخلاق سے ہجرت کر کے دریائے دجلہ پار کر کے قونیا چلا گیا موجودہ ترکی میں صوبہ بلجے قائی قبیلے کا مرکز سمجھا جاتا ہے دولت عثمانیہ کے عثمان سلاتین کا شجر نصب اسی قبیلے سے جا ملتا ہے قائی قبیلے کو ترکی میں انتہائی عزت و تقریم حاصل ہے اور نہ صرف ترک عوام بلکہ جمہوری ترکی کے صدر رجب طیب اردگان بھی قائی قبیلے کے دلدادہ ہے رجب طیب اردگان نے قائی قبیلے کے باقیات کو بہترین طریقے سے محفوظ رکھا ہوا ہے اور قائی قبیلے کی پرچم کو آج بھی اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے جتنی کے ترکی کے جنڑے کو عظیم ترک قائی قبیلے نے عالم اسلام کے طویل تر روشن مستقبل کے لیے اللہ کا نظام اللہ کی زمین پر قائم و دائم رکھنے کے لیے بیش بہا قربانیات دی مردوں عورتوں بچوں کی شہادتیں دی عظیم سلطنت عثمانیہ کی بنیادوں میں اس عظیم قبیلے کے عظیم مجاہدین جانبازوں کا مقدس خون شامل ہے یہ لوگ نہ صرف اپنے اجداد کی طرح خیموں میں رہتے ہیں اور نہیں غلبانی کرتے ہیں مگر آج بھی یہ لوگ نہ صرف اپنے اجداد کے رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں بلکہ سات سو سال گزرد جانے کے باوجود بھی یہ قبیلہ آج مشہور زمانہ ڈراما سیریز ارتغر الغازی میں لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اور تاریخ نے ایک بار پھر ان کے پرچم کو بلند کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ظلم کے خلاف لڑنے والی قوم میں تاریخ کبھی بھی نہیں بولا تھی اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا بہت جل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے موسیقی